اسلام علیکم کی ای نیوز کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں اسمان رزاق سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر خزانہ ازاد کشمیر ڈاکٹر محمد نجیب نکی نے ازاد کشمیر کا مالی سال دوزار انیس بیس کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجڑ ایک ارب اکیس ارب چھپیس کروڑ پیش کر دیا ہے غیر ترقیاتی بجڑ ایک سو ستانوے ارب جبکہ عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے چوبیس ارب چھپن کروڑ مختص کیے گئے ہیں شہرات کے لیے انیس ارب نوے کروڑ دس لاکھ تعلیم کے لیے دو ارب سٹھ سٹھ کروڑ سہد کے لیے پچھتر کروڑ اور پینشن و ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے کشمیر کانفرنس کا کہنا ہے بہار تین تحا پسندی سے نمٹنے کے لیے موسر منصوبہ بندی نہ کزیر کشمیریوں کی جتو جہد تاریخی حقیقت ہے کشمیری متاہد ہو کر اپنا کیس عالمی برادری کے سامنے پیش کریں یہ قصہ ظلم کا قصہ ہے کئی پہلو اس تصویر کے برفیل سبزازانوں میں یہ آنسو جو کشمیر کے ہے صدر ازاد کشمیر سردار مسود خان کا کہنا ہے بہارت ظالم مجابر ہونے کے باوجود میڈیا کی طاقت سے کشمیریوں کو ظالم دہشتگرد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے جس کا موسر توڑ پیش کرنے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا ہے کشمیری عوام اپنی صفوں میں اتحاد یک جہتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کیس بین الاقوامی برادری کے سامنے موسر انداز میں پیش کریں اور ان کامیابیوں کو آگے بڑھائیں جو حالیہ عرصے میں قومی اور عالمی سطح پر تنازہ کشمیر کے سلسلے میں حاصل ہوئے ہیں چودری عزیز فیسر اٹھور سن لیں آئندہ حویلی سے الیکشن لڑوں گا سردار یاکوب خان کا کہنا ہے حویلی والوں پر میرا کرز ہے چودری عزیز فیسر اٹھور نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا میرے دور میں زاد کشمیر کو ایڈوکیشن سٹی میں تبدیل کیا گیا پاکستان کی مجودہ حکومت غیر سیاسی ہے بڑی پارٹیوں کو کمزور کرنے سے پاکستان کمزور ہے سابق وزرعظم بیریسٹر سلطان محمود چودری کا کہنا ہے لیگی حکومت بیٹ گورنرس کا شکار ہے عمران خان کے ویجن کو آگے بڑھائیں گے پاکستان میں ہماری حکومت دلیرانہ فیصلے کر رہی ہے عوام گبرائی نہیں جلد ہی ملک کی اقتصادی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہوگی چیف جسٹس آف ازاد کشمیر جسٹس ابراہیم زیاں کا کہنا ہے شہدہ کی عظیم قربانیوں کی بدولت کشمیری ازادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ریاست کے دوسرے حصے میں کشمیریوں کو بہارتی جبرانہ تسلط کے باعث حلال گوشت کھانے کے لیے بھی اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے عبد الرشید رابی کا کہنا ہے وسیم اختر تحریک ازادی کشمیر کے ترجمان تھے کشمیر اسلام ہی کی بنیاد پر پاکستان سے ملنا چاہتا ہے کشمیری تقسیم برہ صغیر کے نامکمل اجنڈے کے لیے جتو جہد کر رہے ہیں تحریک ازادی کشمیری دراصل تحریک پاکستان ہی کا تسلسل ہے ازاد کشمیر بر میں گریفتاریوں کے خلاف مظاہرے اور مزمت کا اثر دریا بچاؤ تحریک مزفر آباد کے 23 اصیران کو رہا کر دیا گیا گریفتار وکلا غیر مشروط طور پر رہا جبکہ دیگر قائدین نے مچل کے جمع کرائے یہ تھا آج کا خبر نامہ مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.keenews.tv اللہ حافظ اللہ حافظ